ایک ہیٹ کا قضیہ یاسو ناری کاوا باتا انگریزی سے ترجمہ نکھت حسن گرمی کا موسم تھا شینو بازو کے طالب میں کول کے پھول ہر صبح اپنی دلپذیر آواز کے ساتھ چٹختے تھی جو قصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک شام اس پل پر پیش آیا جو طالب کی اوپر بنایا گیا تھا اور جہاں سے چاند کا منظر صاف نظر آتا تھا لوگ جو وہاں پر سکون شام کا لطف اٹھانے کے لئے آئے تھے انہوں نے پل کی ریلنگ کو موٹیوں کی مالا کی طرح سجا دیا تھا جنوب سے ہوا کے جھونکے آ رہے تھے جبکہ شہر کے برف خانوں میں پڑے ہوئے ہلکے ہلکے پردے تک بلکل ساکت تھے تب بھی لطیف ہوا کے جھوکے طالب پر اس طرح چلتے کہ چاند کا اکس ایک ایسی مشلی کے معنی نظر آتا جس کے جسم پر سنہری پرت ہو پھر بھی ہوا اتنی تیز نہ ہوتی کہ اس سے قبل کی پتیاں ہلنے لگتی پر سکون شام کی تلاش میں روز کے آنے والوں کو خوب علم تھا کہ ہوا کس رخ پر بہ رہی ہے وہ جلدی جلدی پل پار کرتے اور آہنی ریلنگ سے نکل کر طالب کے کنارے کھڑے ہو جاتے وہ اپنا تھیلہ وغیرہ اتار کر اپنے برابر رکھ لیتے اور اس پر بیٹھ بھی جاتے پھر وہ اپنے ہیٹ اتارتے اور ان کو اپنے گھٹنوں پر یا اپنے برابر ہی رکھ لیتے اشتہاری روشنیاں طالب کے جنوب میں چمک رہی تھی ہوتان، بلو ٹوز، آٹو مارکہ ٹونک، شیر مارکہ ٹوٹ پیس آنے والوں میں کچھ غالباً مزدور تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے ہوتان کے نیون کے حروف سف سے بڑے ہیں کافی پرانی کمپنی ہے وہ وہاں کا خاص سٹور ہے کیا؟ حال ہی میں ہوتان کا کاروبار بھی مندہ ہو گیا ہے ہے نا؟ لیکن کچھ دواؤں کے لیے ہوتان یقیناً سب سے بہتر ہے اچھا؟ یقیناً جیتان اسی واسطے اتنا زیادہ بکتا ہے کہ اس کا اشتہار زیادہ دیا جاتا ہے ارے ارے کچھ دور کھڑا ہوا ایک نوجوان چل آیا اس نے پل کو سختی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا اور نیچے دیکھ رہا تھا تنکوں کا بنا ہوا ایک ہیٹ پانی میں تیر رہا تھا اس کے گرد جمع لوگ ہسنے لگے وہ شخص جس کا ہیٹ گرا تھا جھیب گیا اور وہاں سے جانے لگا ارے سنو ایک درشتہ آواز نے اس سے کہا مخاطب کرنے والے شخص نے اس نوجوان کو آستین سے پگڑ کر کہا آخر ہیٹ کو کیوں نہیں نکال لیتے؟ بلکل آسان ہے وہ شخص جس نے ہیٹ گرایا تھا سخت متاجب ہوا اس نے دبلے پتلے آدمی کو دیکھا اور زبردستی مسکرانے لگا کوئی بات نہیں میں دوسرا ہیٹ خرید لوں گا شاید ٹھیک ہی ہوا آخر کیوں؟ دبلے پتلے آدمی نے ایک عجیب سی تیز آواز میں پوچھا کیوں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ ایک پرانا پچھلے سال کا خریدہ ہوا ہیٹ ہے شاید اب وقت آ گیا ہے کہ نیا ہیٹ خرید لیا جائے اور پھر یہ گیلا بھی تو ہو گیا ہے تنکوں میں ویسے بھی پانی جذب ہو جاتا ہے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس سے پہلے اس میں پانی جذب ہو اس کو نکال لیا جائے؟ میں کوشش بھی کروں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جانے بھی دیں تم وہاں پہنچ سکتے ہو اگر تم اس طرح اپنے دونوں ہاتھ کنارے پر رکھ لو اور پل سے لٹک جاؤ تو تمہارے پیر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں دبلے پتلے آدمی نے تالاب کی طرف اپنی پیٹ موڑ کر اس طرح دکھایا گویا وہ بتانا چاہتا ہو کہ ہیٹ کس طرح نکالا جا سکتا ہے میں اوپر سے تمہارا ایک ہاتھ پکڑ لوں گا لوگ دبلے پتلے آدمی کے انداز پر ہسنے لگے ان میں سے تین چار افراد قریب آ گئے انہوں نے بھی ہیٹ گرانے والے شخص سے کہا خیر تمہیں ہیٹ نکال ہی لینا چاہیے یہ اچھا تو نہیں لگے گا کہ تالاب ہیٹ پہنے ہوئے دکھائی دیں ٹھیک ہی تو ہے اتنے بڑے تالاب بھی اتنا چھوٹا سا ہیٹ تمہیں ضرور اس کو نکال لینا چاہیے ہیٹ گرانے والے شخص نے اب جمع ہوتی بھیڑ پر برہمی کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہیٹ نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں کوشش کر کے دیکھو اگر ہیٹ تمہارے کام کا نہیں تو کسی بھکاری کو دے دینا میں سوچتا ہوں کہ میں نے ہیٹ کو پہلے ہی کسی بھکاری کے سر پر گرا دیا ہوتا لوگوں کے ہسی مزاق کے درمیان دبلہ پتلہ آدمی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا اگر تم اسی طرح لیتو لال کرتے رہے تو یہ تیرتا ہوا دور نکل جائے گا تب دبلے پتلے آدمی نے ایک ہاتھ سے ریلنگ کے کھمبے کو پکڑا اور دوسرے کو پانی کے سمت بڑھایا اس ہاتھ کو تھام لو قائدے سے تو ہیٹ مجھے نکالنا چاہیے تھا ہیٹ گرانے والے شخص نے کہا یقیناً تو پھر ٹھیک ہے ہیٹ گرانے والے شخص نے اپنا تھیلہ وغیرہ اٹھایا اور تیار ہو گیا میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لو اس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے دبلے پتلے آدمی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بائیں ہاتھ سے پل کے کنارے کو پکڑ لیا اس نے پھر اپنی ٹانگوں کو پل کے شہتیر کے نیچے کر لیا اور ان کو لٹکایا یہاں تک کہ وہ پانی کو چھونے لگا اس نے ہیٹ کے اوپری حصوں کو پیروں سے پکڑ لیا پھر اس نے اپنے ایک پیر کے پنجے سے ہیٹ کا کنارہ پکڑ لیا اپنی سیدھے کاندھے کو اٹھاتے ہوئے اس نے اپنا بایا بازو پل کے کنارے پر لٹکا دیا اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کافی زور لگایا اسی لمحے اس نے تعلام میں زور کا چھپاکہ مارا دبلے پتلے آدمی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اوہو گر گیا گر گیا تماشا بھی بہتر نظارہ کرنے کے لیے آگے بڑھائے تھے کہ ان کو بھی پیچھے سے دھکا دے دیا گیا اور وہ بھی تعلام میں ڈبکیا لگانے لگے اسی شور شغب میں دبلے پتلے آدمی کا زوردار قہقہ سنائی دیا دبلہ پتلہ شخص جلدی جلدی پل پار کرتے تاریخ شہر کی طرف کسی کالے کتے کی طرح بھاگ کھڑا ہوا بھاگ گیا حد تری کی کیا وہ کوئی گرہ کرتا پاگل تھا کوئی جاسوس تھا وہ ایونوں کے پہاڑوں کی بدروح تھا یا وہ شینو بازو کے تعلام کی کوئی مسخری آبی مخلوق تھا